بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویچ سادیہ افصال ناظرین ہمارے سیاستدانوں کے یا پارلیمان کے معاملات عدالتوں میں جانا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس بار بھی پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں کی سیاست بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پنجاب سے ہوتی ہوئی وفاق کا رخ کرتی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پنجاب کی سیاست ہمارے وفاق میں بیٹھے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے ابھی حال ہی میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بیس حلقوں پر زمنی انتخاب ہوئے اور اس میں پندرہ سیٹے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کی یاری اکثریتوں کے پاس تھی اور کل حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کم ووٹوں کے باوجود جیت جاتے ہیں دوست مزاری صاحب جو پنجاب اسمبلی ہیں ان کی طرف سے یہ رولنگ سامنے آ جاتی ہے کہ چودر شجاعت صاحب کا ایک خط آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہ جو دساراکین ہیں یہ حمزہ شہباز کی حمایت کریں گے لیکن جو پارلیمانی لیڈر تھے ساجد بھٹی صاحب پی ایم ایل کیوں کہ ان کا جو خط تھا اس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ابھی بھی وہی ہوا یہ معاملہ پھر سے عدالت میں چلا گیا ویسے اگر بات کریں یہ جو خطوت کے حوالے سے تو قانصب زوری صاحب نے خط دکھایا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک رولنگ دے دی تھی اس وقت پاکستان طریق انصاف کا موقف تھا کہ سپیکر کی ایوان کی جو کاروائی ہے وہ عدالت میں چالنج نہیں ہو سکتی لیکن ظاہر ہے جو اب حکومت میں تمام جماعتیں موجود ہیں وہ اس کی حمایت کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا ہوا رات کو عدالتیں کھلی ہیں اور یہ شب خون مارا جا رہا تھا آئین پر اور اس کا نوٹس لیا ہے لیکن آج اس سے بلکل یہ اکثر موقف ہے آج یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ہمارے ججز کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں اس کے بعد ایک باقاعدہ کیمپین بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس بینچ کے خلاف ہی جو تین رکنی بینچ بنا ہوا ہے جو اس کی سامات کر رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ غلط فیصلے کر رہی ہے مثال کے طور پر مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ٹویٹ ہے آپ کو پہلے وہ دکھاتی ہوں کہ انہوں نے دو ٹویٹ سے کی ہیں ذرا دکھا دیجئے گا سکرین پہ بھی کہ موجودہ سیاسی انتشار اور عدب مستحکام کا سلسلہ اس عدالتی اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے آئین کی مرمانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا آج اس کی ایک نئی تشریح کی جاری ہے تاکہ اب بھی اسی لادلے کو فائدہ پہنچے جسے کل پہنچا تھا نامنظور دوسرا ان کا ٹویٹ ہے کہ اگر انصاف کے ایوان بھی دھوس اپنے ہی دیئے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں تو ایسے ایک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے بہت ہو گیا یہ مریم صاحبہ کا ٹویٹ ہے لیکن کیوں یہ اس بینچ پر تنقید کی جاری ہے اس کی بھی ذرا وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ کل جب یہی بینچ جو ہے یا یہی ججز جو ہیں وہ پی ایم ایل این یا دیگر پارٹیز کے حق میں فیصلے دے رہے تھے تو سب کو قابل قبول تھے لیکن آج جتنی بھی سماعت ہوئی ہے جتنے ریمارک سامنے آئے ہیں اس کے بعد یہ اکثر موقف تبدیل کر لیا گیا ہے ان فیکٹ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو سننے کے لیے وزیراعالہ پنجاب کے انتخابات انتخاب کو لے کر ایک فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے ورنہ یہ کاروائی جو ہے یا جو فیصلہ ہے ان کو قبول نہیں ہوگا ان کے خلاف فیصلہ آیا تو وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اسی پہ ذرا بات کریں گے مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا دوں بیرسٹر علی زفر صاحب ہمارے صدھ موجود ہیں سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں سینئر قانوندان ہیں بہت شکریہ آپ کا قادر مندخیل صاحب ہمارے صدھ موجود ہیں ایمینے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ بھی سینئر قانوندان ہیں بڑا اچھا ہو جائے گا کہ دو موقف جو کل سے ہم سن رہے ہیں کیونکہ یہ بھی میرا ایک ہمارے لوئرز جتنے ہیں ہمارے جو لوگ کی سمجھ بوجھ آئین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے یہ بھی میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ ایک ہی موقف پر اتنی ڈیوائیڈڈ اور اتنی مختلف قسم کی آراج وہ کیسے آ سکتی ہے انٹرپیٹیشن قانون کی جو ہے وہ کل سے الگ الگ دی جا رہی ہیں اور وسیم امتاز ملک صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سیکریٹری سپریم کورٹ بار اسوسییشن پہلے تو ذرا بیریسٹر علی زفر صاحب یہ ہی سمجھائیے کہ لیگل فریٹرنیٹی جو ہماری ہے سکسٹی سری اے جو کہ بڑا کلیر ہے پارلیمانی پارٹی لیڈر جو ہے اس کا فیصلہ سب پر لاغو ہوگا تمام پارلیمنٹیرینز پر تمام ممبران پر اگر اس کے فیصلے کے خلاف کوئی ممبر جاتا ہے تو پھر پارٹی ہیڈ جو ہے وہ کاروائی کرنے کا کہہ سکتا ہے تو اس چیز پر کیوں اتنی زیادہ ڈیویزن اتنا ابھام اتنی کنفیوزن ہمیں کل سے نظر آ رہی ہے اور دوست مزاری صاحب نے بھی اسی طریقے سے اس کو انٹرپیٹ بھی کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا دیکھیں جی جو کانٹروورسی ہے یہ لیگل کانٹروورسی نہیں یہ سیاسی کانٹروورسی ہے اور میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جو لیگل کانٹروورسی ہے اس پہ آنے سے پہلے میں سیاسی کانٹروورسی آپ کو بتا دوں الیکشن جو ہو رہا تھا 22 جولائے کو اس میں یہ بڑا کلیر ہے آرٹیکل ون 130 سب آرٹیکل چار میں کہ جو بھی مجورٹی لے جائے گا پریزنٹ اینڈ ووٹنگ وہ جیت جائے گا اب آپ نے ووٹنگ دیکھی اس میں 189 ووٹ سے پرویز علیہ صاحب جیت گئے تھے اب 186 ووٹ سوری 186 ووٹ سے وہ جیت گئے تھے جبکہ 179 179 ووٹس تھے جو حمزہ شباز صاحب کہتے اب کسی نہ کسی طرح پولیٹیکلی ڈیپٹی سپیکر نے جتانا تھا حمزہ شباز صاحب کو اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ تھا کہ کوئی لیٹر مغالے چودی شجاد صاحب کے ذریعے اور لیٹر دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ دس جو ووٹس ہیں وہ ان کو ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ ان کو نہیں کاؤنٹ کرتے اور ریلائنس کر لیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ایک کانٹروبرسی بنانی ہے نا تاکہ آپ کا فیلحال موقف جو ہے وہ قائم رہے اور پرویز علائی صاحب چیف منسٹر نہ بن سکے پولٹیکل مقصد کانٹروبرسی صرف اس لیے بنی اب میں کہتا ہوں کہ لیگل کانٹروبرسی کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ آرٹیکل سکسٹی تری اے کو دیکھ لیں کھول لیں اپنے سامنے آپ جب کھولیں گی اس کو اور اس کی صرف ایک لیمن کے طریقے سے آپ کو کوئی کانوندان ہونے کی بھی ضرورت نہیں آپ لیمن کے طریقے سے بھی اس کو پڑھیں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں تین حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے پارلیمنٹری پارٹی پارلیمنٹری پارٹی کیا ہوتی ہے پارلیمنٹری پارٹی وہ ممبرز ہوتے ہیں جو کہ ایک پولٹیکل پارٹی کے کسی بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں اس کیس میں پی ایم ایل کیو تھی اور اس کے دس ممبرز تھے وہی پارلیمنٹری پارٹی ہے تو آرٹیکل سسٹیپ سی اے کہتا ہے پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے یا کس کو ووٹ نہیں دینا یہ فیصلہ یعنی کہ ان دس ممبران نے مل کے اپنی مشاورت سے کرنا ہے اس میں یہ فیصلہ پارٹی ہیڈ نہیں کر سکتا یہ فیصلہ پارلیمنٹری پارٹی نے کرنا ہے پارلیمنٹری پارٹی نے فیصلہ کر دیا پارلیمنٹری پارٹی نے ان دس ممبران نے بیٹھ کے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے پرویز الہی صاحب کو اب یہ دوسرا حصہ جو ہے آرٹیکل سکسٹی تری اے کا وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ممبر پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کے خلاف ورزی کرتا ہے اور کسی اور کو ووٹ دے دیتا ہے تو پھر آرٹیکل سکسٹی تری اے اس پہ لاغو ہو جاتا ہے وہ اس کیس میں ہوا نہیں کیونکہ دس کے دس نے پارلیمنٹری پارٹی نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابع کی چلے گئے پھر تیسرا حصہ ہے جہاں پارٹی ہیڈ آتا ہے تیسرا حصہ آرٹیکل سکسٹی تری اے کا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کر جاتا ہے پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کے اس کے خلاف چلا جاتا ہے تو پھر پارٹی ہیڈ اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھیج سکتا ہے کہ آپ یہ دسکالیفائیڈ ہیں تو یہ حصہ ہے آرٹیکل سکسٹی تری اے کا اس کی تشریح کی سپریم کورڈ آف پاکستان نے جب پریزیڈنشل ریفرنس فائل کی گئی پریزیڈنشل ریفرنس میں سپریم کورڈ نے یہ تشریح کی کہ جناب آرٹیکل سکسٹی تری اے کے تحت صرف پارلیمنٹری پارٹی جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے اور پارٹی ہیڈ نے اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے یہ بڑا سمپل ہے بڑا واضح ہے اور اگر بڑے سادہ الفاظ میں لکھا ہوا ہے اس کے لئے آپ کو قانوندان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بر جو میں نے بات کی تھی نا وہ اس لئے کی تھی دیکھیں اب ارفان قادر صاحب ہیں وہ دوست مزاری کے وکیل بھی ہیں فارمر ایٹرنی جنرل ہیں ان کی انٹرپرٹیشن کچھ ہو رہے وہ اسی لئے ظاہر ہیں ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں but at the same time میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے وسیم مولک صاحب کی طرف جاتی ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ارفان قادر صاحب جب آج عدالت میں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیپٹی سپیکر سمجھے کہ پارٹی سربراہی پارلیمنٹری پارٹی کی سربراہی کرتے ہیں تو ایک طریقے سے تو انہوں نے اپنا جرم جو ہے وہ سادہ الفاظ میں تسلیم کر لیا کہ بھائی ان کی سمجھ جو تھی وہ غلط تھی یعنی آرٹیکل بڑا کلیر ہے آئین بڑا کلیر ہے دوست مزاری صاحب جو ہیں وہ غلط سمجھے تھے ایسا یہ وسیم ممتاز ملک صاحب جی میں آسان علیکم میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی علی بھائی نے یہ بات کی پہلا ان کا بات کرنے کا پورشن تھو پولیٹیکل پارٹی کے ایک ریلیونسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی سیکنڈ پورشن میں انہوں نے آئین کے انٹرپیٹیشن کرنے کے حوالے سے بات کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے بی جو ہے اس سے پہلے جتنی بھی بات ہوتی رہی یہی بات ہوتی رہی کہ پارلیمنی لیڈر کی بات کرتے رہے آج جب آئین کھولا اور دیکھا سب نے تو یہ بات کل کے بعد آج سامنے آئی کہ یہ پارلیمنی پارٹی کی ڈسکسن ہے میں پیشے لے کے جاؤں گا اس کیس پہ اور شاید سپریم کورٹ میں جو کیس ابھی چل رہا ہے اس میں بھی یہ بات آگے جا کے ہوگی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کا جو کیس تھا جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کے بعد ایک پیٹیشن اور آئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی ہیڈ نہیں جا سکتے اس کی ریزنز کیا تھی ہمیں وہاں سے شروع کرنا ہے جوریسپورڈنس اگر دیکھیں گے اور آئین کی تشریح کو دیکھیں گے اس میں سپیسیفکلی یہ تھا کہ اگر کوئی پرسن جو ہے وہ کوالیفیکیشن پوری نہیں کرتا ایک پارلیمنٹ جانے کی تو پھر وہ پارٹی کا ہیڈ نہیں ہو سکتے سرو کرنا پڑے گا سپریم پور کی یہی منشاہ تھی تب بھی کہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا لائف ٹائم دیس کوالیفیکیشن ہو گئی ہے تو وہ پارٹی ہیڈ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کو میں لے کے چلوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ تشریح کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ پارٹی جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے سکس سیکشن میں تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک پارٹی اپنا ایک پارلیمنٹی لیڈر چلتی ہے کومی سمجل میں ایک چلتی ہے جی سینٹ میں اور پروینسز سے مطابق بھی ہوتا ہے اور اگر ایک پارٹی کا پارلیمنٹی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ پھر ڈسیئن لے لے کسی پروینس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلی پارٹی کا جو ہیڈ ہے اس کی تو فاور ساری جو ہے وہ سپیز ہو گئی وہ تو پارٹی کے ہیڈ کے طور پر رہا نہیں جو سپریم پورٹ کی امیر جیجمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جبکی سپیکر کو کوئی یورپ نہیں تھی اس بات تھی کہ وہ سپریم پورٹ کی جیجمنٹ کا حوالہ دیتے وہ اپنے طور پر اس کے پہلے بھی قویشن دو آئے انہوں نے بقاعدہ طور پر اس نے ایک رولنگ دے دی جب یہ بات ان کے سامنے آئی تھی اس نے وہ یہ ایک رولنگ دے دیتے سپریم پورٹ کے جیجمنٹ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی میرے ذاتی خیال کے مطابق میرے ذاتی خیال کے مطابق تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط جو ہے یہ خط جو ہے وہ صحیح تھا چودر شجاعت نے بطور پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ایک ڈیسیجن لیا تو اس بنیاد پہ یہ ووٹس جو انہوں نے ریجیکٹ کی ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ خط دیکھیں سادیا مجھے نہیں پتا یہ خط ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا مجھے یہ ہے کہ ایک خط اگر معصول ہوا وہ تو ٹھیک تھا بھی تو چودر شجاعت نے خود ہی وہ کر دی اس کی تصدیق کر دیا یہ تھا کہ پارٹی کے ہیڈ کے طور پیمپی ڈائریکشن جو آئی تھی اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو سامنے رکھتے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد فورم تھے اس آرڈر کو وہ جاتے چیلنج کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں بات آگے چلتی اب کیونکہ میٹر آگیا سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے یعنی وہ اس سپریم کورٹ کا ڈیسیجن کورٹ کر کے وہ خود ہی ٹراب ہو گئے کیونکہ اب عدالت ان کو بلاری اور سوال کر رہی کہ بتائیں جی آپ جو پیرہ کا حوالہ دے رہے ہیں یہ بات ہم نے کہاں لکھی ہے کہاں کہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے میں جہاں جو میں نے آپ سے ڈسکوشن کی اس حوالے سے کہ جو پارلیمنٹ جو پارٹی ہے اس کا ہیڈ میری نظر میں تو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے یہاں پہ فور پروبنسز ہیں ایک چینٹ ہے اور ایک پومی سیمبلی ہے اگر ایک پومی سیمبلی میں بیٹھا لیڈر آف پارلیمنٹ کو فیصلہ کرتا ہے کہنے نہیں کر سکتے پارٹی ہیڈ 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 فیصلہ کر دیتا ہے میں واپس آتی ہوں تو سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے اگیز ہے آپ کہنے پارلیمنٹی پارٹی کو پارٹی ہیڈ سے علیہ دا نہیں کر سکتے اب قادم مندو خیل صاحب ایک اور قانونی سوال اب یہ جو چوزوش شجاہ صاحب نے خط لکھ دیا ایک خط ہے ساجد بھٹی صاحب کا بطور پارلیمنٹی لیڈر پنجاب اسمبلی میں اس پارٹی کے لیڈر کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہماری پارلیمنٹی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے چودر شجاہ صاحب جو خط لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ڈیپٹی سپیکر کو دوست مزاری کو تو کیا بطور پارٹی ہیڈ وہ اپنے ممبران کو یہ کنوے کرنے کے پہلے مجاز نہیں تھے وہ خط ڈیپٹی سپیکر کو بعد میں جاتا پہلے وہ اپنی پارٹی کو ممبران کو تو بھیجتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے بنیادی بات کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کے بیس ممبران جب ڈیس کوالی فائی ہوئے تھے اس کو ریفرنس اور اس کے تمام خطوں کے دعوات جنرل سیکرٹری اسد عمر نے چیئرمین ممبران نیازی صاحب کی ادائیت بھی کیا اور پھر اس کے بعد آپ مجھے ایک بات بتا دے کہ جب ڈیپٹی سپیکر کے پاس یا جو ساجد بٹیس صاحب ہے اس کا خط آیا تو وہ خط بائیس تاریخ کو آیا جس میں تاریخ اکیس تاریخ لکی ہوئی اب اس میں یہ تحریر تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے اور ہم نے پریز علیہ صاحب کو اوٹ دینا ہے آپ مجھے بتا دو کہ وہ اس بات پہ ناکام رہا ہے کہ یہ خط بیک ڈیٹ کرتا نہ کسی میڈیا نے نہ کسی سوشل میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا کہ آیا اکیس تاریخ کو کوئی بیٹنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی نمبر ایک بات نمبر ٹو بات یہ چودریس جہاد حسین صاحب کا جو پارلیمانی لیڈر مقرر کرتا ہے وہ پارٹی کا سربراہ کرتا ہے مثال کے طور پر میں اپنی مطلب میں پیٹی پرس پارٹی کا امینے ہوں مجھے پی ٹی آئی والی کسی عوضی کے لیے نمزد کرتا ہے اور میرے چیئرمن بلاول صاحب منع کرتا ہے تو میری کیا آئینی اور قانونی اسی اقت ہوں گی کہ میں امیدوار ہوں گا ایک دن پہلے چودریس جہاد صاحب کا بیان آیا تھا کہ میں اس کو پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں بنے دوں گا اور پھر اس کے بعد تیریری لیٹر آیا ڈپٹی سپیکر زہاری بات ہے ڈپٹی سپیکر ہی چیئر کر آتا اور چیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ ممبران کو بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا مگر اس میں تمام آپ یہ سارے ووٹ ہمزہ شہباز شریف صاحب کو دے دیں سوال یہ ہے کہ ان ساری صورتحال میں آپ مجھے بتا دو یا جس طرح علی زفر صاحب یا دوسرے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ اس کی تشریح کرتا ہے وہ تشریح گویا یہ کرتا ہے کہ پارٹی کے سربان یا ان کے جنرل سیکٹری کے کوئی وہ نہیں ہے اختیارات نہیں ہے پارنیمانی سیکٹری جو اس کا آف پانٹی ہے اس کے اختیارات ہیں آپ مجھے بتا دو اگر مجھے پپلز پارٹی کسی عدیے کے لیے متخب کرتی ہے اور پھر میرے چیرمن نے ادعاد دیتا ہے تو میرے جو فیصلے وہ تو ویسے ختم ہو جائیں گے کیونکہ میں تو آف پانٹی ہوں اپنی چیرمن کا اپنی پارٹی کے سربراہ تھا تو ایسی صورتحال میں یہ جگہ جگہ تشریح کرنا اور پھر مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہے ہماری عدلیہ ایک شخص کو میں نے اٹھائیس سال پات پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کر رہا ہے آج ہماری جوڈشری ایک سو چبیسی ایک سو اٹھائیس نمبر پہ ہے یہ کیا بات ہے جب سپرنگ کورٹ اپنی سو موٹو کیس کے اوپر عمل درامت کے لیے بارہ بجے جو صبح دس بجے سپرنگ کورٹ نے قومی اسمبلی کا ہم صبح دس بجے سے لے کے اور انگلے دن رات ڈیڑھ بجے تک یعنی جو بارہ بجے ختم ڈیڑھ بجے تک دو سیشن ہوئے ہیں اور سپرنگ کورٹ کی حکم پر عمل درامت دی ہے تو سپرنگ کورٹ بارہ بجے کھلنا پڑا اپنی اپنے سو موٹو کے اوپر عمل درامت کے لیے یہاں دیواریں پلانگ کر کے جانا اور سپرنگ کورٹ ریشٹر کے اندر گھسنا اور پھر ڈیپٹی ریشٹار کانا درخواستے وصول کرنا آپ مجھے پتاتو کہ آئین کی آرٹیکل پچیس میں ایکولیٹی اپ پرسن کو کھا لے جاؤں گا آپ مجھے پتاو آئین کی فنڈیمنٹل ویڈٹ کو میں کھا لے جاؤں گا یہی ججز تھے جب یہ آپ لوگوں کی موقف کے حق میں فیصلہ دے رہے تھے تو اس وقت داہر ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کو یاد ہوگا بڑی تنقید کر رہی تھی ان پہ کہ یہ حق ہی نہیں ہے عدالت کو کہ سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو چیلنج کر دیں کیسے یہ ایوان کی کاروائی جو چیلنج ہو سکتی عدالت میں تو تب وہی ججز یا وہی فیصلے آپ کو اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کیمپین شروع ہوئی بھی ہے انہی تین ججز کے خلاف اگر آپ مجھے اجازت دیں پھر میں آ رہی ہوں میں علی زفر صاحب مجھے اجازت دیجئے میں ایک کوئک بریک لے لوں واپس آ رہی ہوں آپ کی بات مکمت سنوں گی رائٹ آفٹر دس شورٹ بریک سٹے ٹونڈ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدی تھوڑی در پہلے چودری شجاعت حسین نے اپنا موقف جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بار پھر سے بتایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پرویز الائی کل بھی میرے وزارتِ آلہ کے امیدوار تھے آج بھی ہیں اور رہیں گے بھی میرا ایشو صرف یہ تھا کہ وہ عمران خان کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزارتِ آلہ کے امیدوار نہ ہوں کیونکہ وجہ کیا بتائی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا اداروں سے بڑا پرانا تعلق ہے بڑا درینا تعلق ہے تیس سال سے زائد وہ کہتے ہیں میرا پرانا تعلق ہے اداروں پر تنقید کرنے والے کو میں برداشت نہیں کر سکتا لیکن اگر ان کی اسی توجیح کے ساتھ جایا جائے تو پھر کونسی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کی لیڈرشپ نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کی بہرحال یہ ان کا موقف ہے آپ تک پہنچا دیا بیرسٹر علی زفر صاحب یہ بتائیے آپ پہلے بھی ریسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب ڈیفرنس ہے کہ جی پارٹی ہیڈ کو آپ الگ نہیں کر سکتے پارلیمانی پارٹی کے ساتھ تو پھر یہی معاملہ تو اب عدالت دیکھ رہی ہے اسی پر تو آج سوال ہوتے رہے کہ یہ دیکھیں گے ہم کے کیا وہ خط تھا کیا ہدایات تھیں کس حد تک مختلف تھیں پارلیمانی پارٹی لیڈر سے دیکھیں تھوڑا سا لوگ کنفیوز کا جاتے ہیں کئی بار ایشو کو پارٹی ہیڈ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے پارٹی ہیڈ پلٹیکل پارٹی ایک ہوتی ہے پلٹیکل پارٹی جو پورے پاکستان میں پھیلی ہے ایک ہوتی ہے پارلیمنٹری پارٹی یعنی پلٹیکل پارٹی کے وہ میمبر جو کہ پارلیمنٹ میں ہوں یا جس بھی پروینچل اسیمبلی میں ہوں اور ایک ہوتا ہے پارٹی ہیڈ یعنی کہ اس پلٹیکل پارٹی کا ہیڈ اور اس پلٹیکل پارٹی کا ہیڈ کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کے بڑے بہت ساری اس کی جو ہیں ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کی آثورٹیز بھی ہیں اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پارٹی ہیڈ فیصلہ کرتا ہے پارٹی اسی طرف جاتی ہے جس طرح بلکل اس طرح جس طرح کہ پرائم منسٹر ایک بیٹھا ہو اس کے ساتھ کابینہ بیٹھی ہوتی ہے فیصلہ مجورٹی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو پرائم منسٹر فیصلہ کریں کابینہ نارملی وہی اسی فیصلے کے ساتھ بائی مجورٹی چلتی ہے تھوڑی بہت ڈیسینشن ہوتی ہے تو یہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ پارٹی ہیڈ بہت اہم ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹری اے کی جو کنڈیشن ہے اس میں کیا پارٹی ہیڈ نے فیصلہ کرنا ہے یا پارلیمنٹری پارٹی نے کرنا ہے وہ صرف سکسٹی ٹری اے کی لاغو یا اس کی کنڈیشن پوری کرنے کی حد تک ایک ہمارا سوال ہے تو وہ جب آپ آرٹیکل سکسٹی ٹری اے دیکھتے ہیں تو اس میں distinctly انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹری پارٹی نے کرنا ہے یہ فیصلہ پورٹیکل پارٹی نے بھی نہیں کرنا یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ جو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے پھر پوری پارٹی جو ہے وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہے بٹ اگر اس کیس میں دیکھیں تو مجورٹی جو ہے وہ پارٹی کی وہ پارٹی ہیڈ کے ڈیسیجن کے اگینسٹ گئی ہے پارٹی ہیڈ کے انسٹرکشن کے اگینسٹ جا کے انہوں نے ووٹ کیا ہے تو اس صورت میں قانون کیا کہتا ہے اگر پارٹی ہیڈ کے انسٹرکشن کے خلاف جا رہے ہوں اور اگر اس کو مزید ہم سمپلیفائے کریں یا میں اس کو ری فریز کروں عمران خان صاحب فرض کریں وہ پارٹی ہیڈ ہیں باہر بیٹھے میں پارلیمان سے اور شاہ محمود جو ہیں وہ پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ ہیں پارلیمان کی اندر ہیں تو وہ ان کی شاہ محمود کی چلے گی یا خان صاحب کی انسٹرکشن پر عمل ہوگا جی دیکھیں جو پورٹیکل پارٹی کے فیصلے ہیں وہ تو ایک اس کے ملشور کے مطابق ہوتے ہیں اور نارملی پارٹی ہیڈ کرے گا لیکن آپ ایک فکشنل اگزامپل لے سکتی ہیں آپ اسی اگزامپل میں لے لیں جو پی ایم ایل کیو کا اگزامپل تھا اس میں ٹوٹل پارلیمنٹری پارٹی کے دس میمبر تھے اس کیس میں تو دس کے دس نے اس میں میجورٹی نہیں بلکہ دس کے دس نہیں فیصلہ کیا کہ ہم نے پرویز باہی کو دینا ہے ووٹ اور انہیں دیا بھی لیکن فرض کریں کہ اس میں ڈسپیوٹ ہوتا اور پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہوتا کہ جناب آپ حمزہ شبال صاحب کو ووٹ کریں چار ممبر کہتے ہیں ہم نے حمزہ شبال صاحب کو ووٹ کرنا ہے اور چھے ممبر پھر بھی جو پارلیمنٹری پارٹی کی ممبر ہیں وہ پھر بھی کہتے کہ نہیں ہم نے جو ہے ہم نے ووٹ کرنا ہے پرویز علیہ السلام کو تو اس کا مطلب ہے کہ چھے اگینسٹ چار کا فیصلہ ہوتا تو وہ مجورٹی جو بھی فیصلہ کرتی وہ پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ سمجھا جاتا آرٹیکل سکسٹی تری اے کے لیے یعنی کہ اگر وہ جو چار ممبر ہیں وہ مجورٹی کا فیصلہ نہ مانتے اور اپنے پارٹی ہیڈ کا فیصلہ مانتے تو ان کے خلاف آرٹیکل سکسٹی تری اے لاغو ہو جاتا یہ ہے انڈیشن اور اس کی وجہ یہ ہے آپ تو بالکل سمجھیں گی اور آپ کے سننے والے بھی سمجھیں گے کہ یہ کانسٹ پارلیمنٹری ڈیموکرسی کا پارلیمنٹری ڈیموکرسی کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے اندرونی یعنی کہ پارٹی ہیڈ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا پارٹی ہیڈ کو اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی مشاورت کے ساتھ ان کی مجورٹی کی دیسیجن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ درست کہہ رہی ہیں مشاہدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے مکمل کر لیجے پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے جو پارٹی ہیڈ فیصلہ کر دے پارلیمنٹری پارٹی بھی وہی فیصلہ کرتی ہے لیکن آئین اس کو اس طرح نہیں دیکھتا آئین دیکھتا ہے کہ ہم پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہیں اور ہم پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ جمہوریت سے فیصلہ کرے گی اپنا آپس میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے گی یہی کانسپٹ ہے اور یہی کانسپٹ بہت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس لیے یہ کہہ دینا کہ پارٹی ہے اب سکسٹی ٹری ایک حوالے جی 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 ملک صاحب مجھے ہی بتائیے کہ اب جو ایک طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے جو پاکستان سبنگ نواز کی آج ڈیمانڈ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ یا مطالبہ کہنا چاہیے کہ وہ صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تین رکنی بینچ ہی کیوں سنتا ہے سارے فیصلے اس معاملے پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے پوری اپوزش حکومت کا پوری پی ڈیم کا یہ ایک مشترکہ علامیہ جو ہے مطالبے کے ساتھ آجاری ہوا ہے دیکھیں میں اس پہ علی زفر صاحب کے جو انہوں نے بتایا اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا اس سے پہلے مندوخیل صاحب نے بات کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پولٹیکل پارٹیز میں کہ اگر تو ڈیسیئن ان کی فیور میں آ جائے تو ججز بہت اچھے ہیں اگر فیور میں آئے تو پرانس کونس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس روایت کو اس روایت کو بند کیا جائے اور یہ کہنا کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ایک سو ستائیسوے نمبر پہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہماری کسی بھی چیز کو وہ جب ایگریگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ بالکل آخر میں لے کے آتے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے جب یہ بات ہوتی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشری کا نمبر دیا جاتا ہے تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارا پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے یہاں پہ تھانوں میں آپ کو پتا ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ ایف آئی آئیز درج ہو جاتی ہیں جو تھانے لیول پہ ہی فارغ ہو جاتی ہیں وہ سارا برڈن بھی کورس کے اوپر آتا ہے سو یہ کہنا میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ ہماری جوڈیشری جو ہے ایک سو ستائیس اٹائیس نمبر پہ ہے ہماری جوڈیشری بڑا اچھا ورک کر رہی ہے جہاں تک آپ کا یہ کسی پارٹی بھی اگر سو موٹو کا اختیار استعمال کر لیں تو مصیبت ہے سو موٹو نہ لیں تو ہم مصیبت ہے میں ارز کروں میں ارز کروں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ پرراغٹیو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ وہ بینچ کتنے بندوں کا بناتے ہیں اور اس میں کون کون سے ججز ہوتے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جوڈیشری کو اس حوالے سے تھوڑا سا رسٹین شو کرنا چاہیے کہ اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک لارجر بینچ بن جائے یا فل کورٹ بن جائے تو چیزوں کو ریزولف کرنے کے لیے وہ بن جائیں تو کوئی حرجوالی بات نہیں ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پراغٹیو چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے وہ کتنے میمبر بینچ بنائیں گے اور اس میں کون کون سے ججز ہوں گے یہ ان کا پراغٹیو ہے تو اس بات پہ یہ کہنا کہ وہ کوئی فیورٹیزم کے حوالے سے یا ادر وائز ہے ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی جو ہم نے بڑا کلیرلی اپریشیٹ کیا اسی بینچ کو کہ جو ہم نے سپریم کورٹ بارس و سیشنگ فورم سے یہ اپریشیٹ کیا اس بات کو سن لیں اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو دفن کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹیزم کے حوالے سے یہ بلیم لگانا کہ یہ بینچ میں یہ ججز ہیں اور یہ ہیں یہ بلکل غلط بات ہے جہاں تک علی زفر صاحب کی بات ہے میں پھر واقع ہوں کا اس بات پہ پارٹیزم کے حوالے سے وہ جو میں نے آپ کا ٹویٹ میں نے آغاز میں ایک ٹویٹ شیئر کیا تھا اور یہ پی ایم ایل این کے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ایک طرفہ فیصلہ ہوگا اور ایک طرفہ فیصلہ ہو کے آگے ہم سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھیں تو وہ تو اورڈی کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ جو بھی دیں گے ہم تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سن لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات کوٹ کے سامنے کرنی چاہیے اگر ان کی ریزرویشن ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی پارٹی نے اپنے طور پر یہ ایک نسیجن لے لیا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے بلکل غلط بات ہے اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ان کے پاس بڑے اچھے لائرز ہیں یہ بات کوٹ کے سامنے کریں اور کوٹ ان کے لوجیکلی بات ہوگی تو کوٹ ان کی بات ضرور سنیں گی میں بڑا کلیریٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اختیار اور دوسرا میں آج آپ کے اس فورم سے بڑا کلیر ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ ججمنٹ پہ تنقید کریں ججوں پہ تنقید کرنا بند کر دیں تاکہ ایک انسٹیوشن کو آپ تباہی کے دانے پہ نہ لے کے جائیں آپ ججمنٹ پہ ضرور تنقید کریں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ججز اس پارٹی کی طرف سے ہیں ججز انڈیپینڈنٹ ہیں ہاں آپ یہ ضرور بات کریں کہ اس کو بینچ کی سائز کو بڑا کر دیں فل کورٹ سن لیں اس طرح کا ہے ونس فور آل یہ لیگل کوئسٹن جو ہے کانسٹیوشنل کوئسٹن جو ہے ڈیسائیڈ ہو جائے یہ ضرور بات کریں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ ججز ان کی طرف سے ہیں یہی ججز نے تھوڑے دن پہلے ایک فیصلہ دیا ہے آپ کے سامنے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری کا بہترین ڈسیئن ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈاکٹر آئین آف نیسیسٹی کو دفن کر دیا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کوٹ میں ضرور جا کے کریں ان کو اپنی ریزروشن بتائیں ان کو یہ بتائیں کہ یہ لارجر بینچ بنایا جائے لیکن پہلے نہ اعلان کر دیں کہ فیصلہ آئے گا تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے یک طرفہ فیصلے کا اعلان کر رہے ہیں یہ بلکل غلط بات ہے یہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں سادیہ سپریم کورٹ کو اس پہ بلکل ایکشن لینا چاہیے کوئی بھی پارٹی کا بندہ یہ بات کرتا ہے تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس طرح اداروں کے بارے میں اور آپ کے پاس کوئی ایوڈنس نہ ہو کوئی کچھ نہ ہو اور آپ کی بات شک کر دیں ٹھیک ہے بلکل غلط بات ہے بلکل 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 تو یہی تو یہی تو انفورشنٹلی ہوتا ہے کہ آپ کو جب لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات ادالت کے اندر ہمارے خلاف جانے لگی ہے تو پھر پریشرائز آپ کرتے ہیں ابھی جس طریقے سے اس بینچ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی سارے فیصلے سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ یہ بینچ کیوں کرتا ہے سارے مقدمے یہ بینچ کیوں سنتا ہے جی مکمل کر لیں یہ بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے پاس ایک ہی انسٹیوشن بٹھا ہے وہ جوڈیشری کا انسٹیوشن ہے میں آپ کو بڑا فیرد یہ بات بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو بھی اس طرح ضائع کر دیں گے تو پھر انار کی پھیل جائے گی ملک میں چلے میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کے اس بیان کو بریک لے لوں پھر مندو خیل سا بریک سے سی پہ آپ کی طرف آ رہی ہوں right after the short break stay tuned welcome back program اگر پھر سے خوش آمدید بریک پہ جانے سے پہلے وسیم ممتاز ملک صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ غلط بات ہے کہ سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈران جو ہیں وہ پہلے سے ہی اعلانات کر دیتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے یا ججز کے اوپر جانبداری کا الزام لگاتے ہیں قادر مندو خیل صاحب ابھی جس طریقے سے آپ لوگ فل کورٹ بنچ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بار بار تمام لوگوں کی طرف سے یہ ایک بیان سننے کو مل رہا ہے کہ بنچ کی تشکیل پر اعتراض ہے آپ کہتے ہیں یہی تین لوگ کیوں سنتے ہیں یہی تین لوگ سارے مقدمے کیوں سنتے ہیں تو یہی تین لوگ اس پانچ رکنی بنچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو اڑا کے رکھ دیا تھا تب آپ لوگ بہت ان کے مطرف تھے تو کیا اعتراض ججز پہ کیوں اعتراض ہو رہا ہے دیکھیں سادیہ پہلے تو تو اسد اپنا ہمارے بیسٹرز علی زفر صاحب نے جو بات کی ہے ہمارے صدر ہیں میں ارام کرتا ہوں وہ جو فرما رہے تھے کہ پارلیمانی پارٹی کے میں آپ کی جواب کی طرح پا رہا ہوں صرف ایک جملے میں جواب دے دوں پارلیمانی پارٹی کے اگر چھے ایک طرح ہو پھر میجار اٹھی ہوگو بھائی پارلیمانی پارٹی جو ہے نا وہ کچھ سپرینگ کورٹ کا بینچ نہیں ہے کہ چھے اور جو تعدہ زیادہ ہو پانچ ہو تو پھر برابر ایسا نہیں ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی یا سیاسی پارٹی میں صدر کے پاس فل فلچ اختیارات ہے وہ اس کو ختم کرتا ہے پارلیمانی پارٹی کو مقرر کس نہیں کیے پارٹی کے سربلانے پارلیمانی پارٹی کے ممبران کو ادائیت کو دیتا ہے صدر اب آپ نے کیسے ایزیوم کر لیے کہ پارلیمانی پارٹی کا اتنے اختیارات تھے کہ وہ آپ نے صدر کو بیٹو کر دے ایسا ارگز نہیں ہوتا یہ کوئی سپرین کورٹ یا آئی کورٹ کا بینچ نہیں ہے دوسری بات جو آپ بات کریں یقیناً میں چیز یہ سمجھ رہا ہوں کہ ماضی میں جس طرح میں ملک صاحب کی بات سے پہ تفاہ کرتا ہوں کہ ایسے جملے سپرین کورٹ کے ججز کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کو جو بیانہ ہے وہ اسی کا تسلسل ہے جو عمران نیازی صاحب چروع سے کرتے آ رہے ہیں اگر سپرین کورٹ اس وقت سو موٹے لیتے ہیں چلو عمران نیازی صاحب تو وکیل نہیں ہے فواہ چودری صاحب تو وکیل ہے تو فواہ چودری صاحب کی زبان عدالوں کے آ آ آ آ آ عدلیہ کے بارے میں اور ابھی لازٹم جب یہ سپرین کورٹ گئے مجھے یاد ہے تو وہاں اس کی سرزنش بھی کی گئی ہے آپ مجھے بتاؤ کہ سپرین کورٹ اگر اپنی خلاف بیانات کی سرزنش صرف آہ روزٹم میں آپ کے کرتے ہیں ویسے اس کو شوقاز یا اس کو کنٹیمنٹ اپورٹ کے نوٹس نہیں رہتے تو پھر یہ سلسلہ تو جاری رہے گا نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر ابھی سے مسلم ریگنون نے یہ اتراز اٹھا ہے یہ اتراز اٹھا ہے کہ یہ یہ ہمیں لارجر بنچ ہونے چاہیے علی زفر صاحبی موجود ہے ملک صاحبی موجود ہے یہ تو ویسے قانونی حق ہے کہ اگر آپ کو کسی بنچ پر ٹرسٹ نہیں ابھی یہی بات ہو رہی تھی جو وسیم ملک صاحبی کہہ رہے تھے کہ یہ اختیار ہے چیف جسٹس کا ان کا عدالت کا اختیار ہے جو بھی بنچ تشکیل ہو جی بلکل چیف جسٹس کے اختیار ہے اگر اگر مندوخیل صاحب مجھے اجازت دیں اگر مندوخیل صاحب مجھے اجازت ایک منٹ کے لیے دیں دیکھیں مندوخیل صاحب اس کی اجازت سے بات کی ہے کہ میں پھر وہاں میڈیا پہ کرنے کی بجائے آپ کے کانسل کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل کریں کہ یہ کانسٹیوشنل ایشو ہے اس کو کارڈگلی ڈیسائیڈ ہونا ہے اس پہ لارجر بینچ بنا دیں فل کوٹ بنا دیں کوٹ آگے کیا ڈسیئن کرتی ہے اس کے بعد بات کریں اس سے پہلے یہ بات کرنا کہ ہمیں اس پہ مار نہیں ہے میڈیا میں آ کے بات کرنے کا کیا فائل ہے یہ غلط بات ہے اتفاہ کرتا ہوں آپ سے یہ وہاں پہ بات کریں مکمل کرنے پھر میں میں اتفاہ کرتا ہوں ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں کیونکہ اصل میں ہمیں عادت پڑی ہے جو بھی ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو ہم عدالت کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں ایک آئینی طریقہ ہے کانونی طریقہ ہے جیسا ملک صاحب نے بتا ہے آپ کو کسی بینچ میں یا آپ کو لارجر بینچ کے مطالبہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک راستہ ہے اپنے اکلا سے مشورہ کر کے اس کے کر لے لیکن سوال یہ ہے کہ میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ عدالت کو ہر شخص کے ہر کسی حجوم کے کہنے پہ رات بارہ بجے عدالت نہیں کھولی چاہیے یہ میرا مطالبہ بھی ہے اور میں اعتراض سمجھو تو اعتراض بھی ہے غریب آدمی اگر اٹھائیس سال سے بغیر پیشی کے جیل میں پڑا ہو ہے اور امیر آدمی یا آئی فائی یا کسی ایمیڈک بیٹی اگر رات بارہ بجے عدالت چلے جائے تو پورا عدالت اٹھ کے آ جاتی ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بہتکل ٹھیک ہے وہی بات ہے انصاف جو ہے نا وہ بڑی ریلیٹیف ٹارم میں آپ کے حق میں آ جائے تو انصاف ہو گیا خیلاف آ جائے تو زیادتی ہو گئی بہرحال مجھے بیریسٹر علی زفر صاحب یہ بتائیے یہ جو مندوخیل صاحب نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بیانات کو لے کر کہ یہ پھر وہ کہتے ہیں آپ کی طرف سے بھی آتے ہیں اور یہ روایت بار بار پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ انہیں ڈالی ہے آپ لوگ پریشرائز کرتے ہیں پھر عدالتوں کو کھلواتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے فیصلے بھی آ جائے کیا اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ اگر نوٹسز لے لیے جاتے یا کاروائی ہو جاتی سزائیں ہو جاتی تو پھر آنے والوں کے لیے بھی عبرت ہوتی کوئی بیانات ایسے دیتا ہی دیکھیں جی ایک تو پروسس ہے جو باقی دنیا نے اپنایا ہے اور وہ ایک گریچول سلو پروسس ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ بھی سیاسی لوگ بھی عام شہری بھی ہر انسٹیٹیوشن بھی وہ ریلائز کرے کہ تنقید کرنا بڑا ضروری ہے لیکن تنقید ہونی چاہیے فیر کرٹیسزم کے طائرے میں رہ کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے اوپر یہ بہت ضروری ہے لیکن جب آپ جج صاحب کے خلاف کسی کو بات کرتے ہیں اور ایک ویسے ہی بات کر دیتے ہیں کہ وہ باعث ہیں کیونکہ ان کی ججمنٹ آپ کو پسند نہیں آئی تو وہ پھر ایک طرح سے کنٹیمٹ بنتی ہے اور وہ غلب بات ہے وہ رکھنا چاہیے اب پروبلم یہ ہے ہمارا کہ انفورچنیٹلی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک نیا فینامینا آگیا ہے پوری دنیا میں وہ ہے سوشل میڈیا کا جہاں ہر کوئی ہر شخص جو ہے وہ اپنا ہی ایک بروڈکاسٹر ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پہلے ان کو اپنی پولیسیز بیان کرنی پڑیں گی تاکہ جو نیچلے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے مجھ جیسے عام شہری ہیں وہ ان کو دیکھ کے پھر فالو کریں کہ نہیں یہ غلب بات ہے ہم نے تنقید اس طرح نہیں کرنی یہ ایک سلو این گریجویل پروسس ہے پاکستان میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور ہم نے کسی طرح اپنی انسٹیٹوشن کو بچانا ہے ہاں جہاں آپ کے پاس ثبوت ہے آپ کے پاس جہاں ایویڈنس ہے آپ بلکل اس کا ایک طریقے کا دیا ہوئے آئین میں وہ اس کو فالو کریں آپ اور اس کو آپ ریموو کرائیں اس جج کو بھی یا وہ جو بھی شخص جس کے اقلاب آپ کو ثبوت ہے لیکن آپ ہے لیکن اس طریقے سے ججز پر تنقید نہیں ہونی چاہیے انفورشنیٹلی i have run out of time i have to wind up ہے بہت بہت شکریہ بیریسٹر علی زفر صاحب قادر مندو خیل صاحب اور وسیم امتاز ملک صاحب ہمیں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight i'll see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ دیجئے خدا حافظ